بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ ٹھیک ہوں گے میں محمد اشفاق اپنی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آپ کی خدمت میں دوستو آج میں آپ کو اینٹوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ اینٹیں کیسے بنتی ہیں ان کا کیا پراسز ہوتا ہے کیا کیا چیزیں اس میں استعمال کرتے ہیں کون کون سے ایٹم استعمال کرتے ہیں اور کیسے بنایا جاتا ہے تو اس کا جو سب سے پس پراسز ہے وہ یہی ہے کہ ان کو بنانے کے لیے مٹی کی ضرورت بڑھتی ہے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مٹی ہے ریت نہیں ہے یہ چیکنی مٹی ہے اس میں ریت کی کم مقدار ہے یہ خوشک ہے فیلال یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کافی زیادہ مقدار میں رکھی ہوئی ہے انہوں نے اور کافی بڑا پراسز ہے الہدہ الہدہ جگہ پر لوگ کام کر رہے ہیں اور انہوں نے مٹی کے ایسے سٹاک لگائے ہوئے ہیں کافی بڑے بڑے تو اس کو بنانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے مٹی کو پانی کے ساتھ مکس کر کے ایک مکچر بناتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں مٹی کو ایسے نرم کر کے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے مقدار کے مطابق اور اس کو کچھ دیر کے لیے پھر خوشک رکھ دیتے ہیں یہ مکچر بنا ہوا ہے انٹ بنانے کے لیے اس میں پانی مکس ہے تو اس کے بعد ایک سانچہ ہوتا ہے یہ کام کر رہے ہیں بھائی اس طرح کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس سانچے میں وہ جو مکچر ہوتا ہے اس کو ڈال کے انٹ کی شکل اکتیار کرتے ہیں یہ دیکھیں تو دوستو ہے اس کو پھر بنانے کے بعد دھوپ کے اوپر رکھ دیتے ہیں کچھ اس طرح سے تاکہ یہ خوشک ہو جائیں یہ دیکھ رہے ہیں کافی پیارا کام کر رہے ہیں بھائی بہت اچھے کام کر رہے ہیں اور کافی صفائی ہے اس میں یہ دیکھ تو سوکنے کے بعد ناظرین ان کا نیکسٹ پراؤسس ہوتا ہے اس کو ٹمپریچر والی کافی ہیٹ ٹمپریچر والی جگہ پہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ سامنے میں آپ کو دکھاتا ہوں اینٹ کو بنانے کا جو طریقہ ہے وہ یہی ہے سب سے پہلے کہ اس کو مٹی مٹی لیتے ہیں مٹی میں پانی مکس کرتے ہیں اس کو رکھ دیتے ہیں تو جیسا کہ بھائی نے وہ ایک مکچر بنا کے رکھا ہوا ہے اس کے بعد سانچا ان کے پاس اس میں ڈالتے ہیں تو اس کے بعد وہ اینٹ کی شکل اختیار کرتا ہے اس طرح سے اینٹیں بنتی ہیں یہ دھوپ میں سکوانے کے لئے رکھی ہوئی ہیں انہوں نے تو ناظرین یہ اینٹ کم سے کم سوکی ہوئی اینٹ مطلب جیسے یہ کچھی اینٹ بھی کہتے ہیں اس کو تو یہ دو سے تین دن اس کو دھوپ میں رکھتے ہیں دو سے تین دن دھوپ میں رکھنے کے بعد پھر اس کو بھٹھے کے اندر ڈالا جاتا ہے ایک چمنی ٹائپ بنا ہوا ہے موہ آپ کو دھاتا ہوں یہ بھی کام کر رہے ہیں دیکھیں کافی تیزی سے کام ہو رہا ہے اور کافی زیادہ تعداد میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور اینٹیں بنا رہے ہیں یہ انہوں نے مٹی کے سٹارک کی ہوئے ہیں کیونکہ یہ اس جگہ کے نہیں ہے یہاں پر ریت ہوتی ہے تو ان کو کہیں اور سے لے کے آنے ہوتی ہے اس لئے کافی زیادہ مقدار میں یہ لے کے آئے ہوئے ہیں اور یہ بنا کے رکھا ہے مکچر انہوں نے خوشک ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کے اوپر ورک کریں گے دوستو کچھی اینٹ کو پکانے کے لئے پھر یہ بھوسے کا استعمال بھی کرتے ہیں جو گندم میں سے نکلتا ہے تو اس کے ساتھ اور بھی ایٹم استعمال ہوتے ہیں لکڑی وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں دوستو کچھی اینٹ کو پھر اس کے اندر رکھا جاتا ہے یہ بھٹھا نمائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ہائٹ ہے کوئی ساٹھ سے پینسل فٹ ساٹھ سے پینسل فٹ یہ انچا ہے بڑا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کچھی اینٹوں کے ایسے تہہ لگاتے ہیں یہ تہہ لگا رہے ہیں اس کے اندر اس کے پھر اس پر بھوسہ ڈالیں گے دیکھ سکتے ہیں یہ اینٹوں کے تہہ لگی ہوئی ہے اس میں کافی زیادہ ہیٹ دی جاتی ہے اس میں تو اینٹ کا جو مکمل پراسز ہے وہ دو سے تین گھنٹے میں بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے جو زیادہ ہیٹ کے قریب ہوتی ہیں وہ جلدی بن جاتی ہیں وہ دو گھنٹے میں تین گھنٹے میں جو اس سے دور ہوتی ہیں تو اس پہ زیادہ وقت لگتا ہے وہ چار سے پانچ گھنٹے میں تیار ہوتی ہے تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ رکھتے ہیں اس میں سپیس بھی ہے تاکہ جو ہیٹ ہے وہ کراس ہو کے ایک دوسرے تک پہنچ سکے اور کافی زیادہ تعداد میں رکھی ہوئی ہیں انٹوں نے تو کافی بڑا پراسز ہے اور ورکر بھی بہت زیادہ ہیں کوئی ایک نہیں ہے کوئی دو نہیں ہے پانچ نہیں ہے دس نہیں ہے کم سے کم دیٹھ دو سو ورکر لگا ہوئے اٹھا ٹائم تو کافی بڑا پراسز ہے اور بہت پیاری انٹ بناتے ہیں یہ پہلے تھا کچھی انٹ اس کے بعد میں نے آپ کو دکھایا ہے کہ وہ انٹ کو پکاتے کیسے ہیں رکھتے کیسے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی بڑا ہے یہ یہاں بھی یہ کچھی انٹیں رکھیں گے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اندر سراغ ہیں تو یہ اندر سے ہیٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ ان سراغوں کے ذریعے سے آگے جاتی ہے یہاں پہ وہ اپنا بھوسہ وغیرہ رکھ کے آگ جلاتے ہیں تو دوستو یہ پھر اس کے بعد پراسز ہے انٹ جب تیار ہو جاتی ہے تو وہ پھر یہ ہے اس میں مختلف کٹیگریز ہوتی ہیں فرسٹ کلاس سیکنڈ کلاس تھرڈ کلاس تو جو اچھی انٹ ہوتی ہے اچھی مطلب خوبصورت مضبوط وہ فرسٹ کلاس کی ہوتی ہیں تو انہوں نے علیدہ علیدہ پھر فرسٹ کلاس کی سیکنڈ کلاس اور تھرڈ کلاس کی لگائی ہوئی ہیں جو انٹیں زیادہ قریب ہوتی ہیں چمنی کے تو زیادہ ٹمپریچر ہونے کے وجہ سے وہ سڑ بھی جاتی ہیں وہ کچھ ایسی سی ہو جاتی ہیں جس کو کھنگرنیٹ بھی کہتے ہیں زیادہ تب یہ سیم والے جگہ پر استعمال ہوتی ہے جہاں پہ پانی وغیرہ ہو تو اس جگہ پہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سیم سے بچا ہو سکے دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس کے ساتھ ہی زیادت چاہوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ